شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکرہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکرہ پاکستان پاکستان ارود باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم القرآن دربار رسالت کی کیسی وہ گھری ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نوات نبی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نوات نبی ہوگی میرے وطن کے اداس لوگو نہ خود کو اتنا حکیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے نہ خود کو اتنا کلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے وفائیں اپنی ہمیں لوٹا دو وطنج اپنا ہمیں تھما دو اٹھو اور اٹھ کر کہو یہ ان سے کہ ہم ہیں اہلِ اماث سارے نہ ہم میں کوئی سنم قدا ہے ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے جھکے سروں کو اٹھا کر دیکھو قدم کو آگے بڑھا کر دیکھو ہے ایک طاقت تمہارے سر پر جو قدم قدم پہ ساتھ دے گی اگر گرے تو سنبھال لے گی میرے وطن کے اداس لوگو اٹھو چلو اور وطن سنبھالو شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ موسکورا پاکستان پاکستان موسکورا شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ موسکورا پاکستان پاکستان موسکورا مٹی کے تاویز بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے میرے سارے خواب بتا کے بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ موسکورا پاکستان پاکستان موسکورا ڈالی گئی جو پسلے خضا میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحابے بہار سے ہی لازوال اہدِ خضا اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں اسے برگوبار سے ہے تیرے گلستان میں بھی فصلے خضا کا دور خالی ہے جے بگل ذرے کامل ایار سے جنگ مزن تھے خلوتے اور آپ میں تیور رخصت ہوئے تیرے شجرے سایہ دار سے شاکھ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ توں نا آشنا ہے قائدہ روزگار سے ملت کے ساتھ رابطہ اس طوار رکھ پیوس طرح شجر سے امیدِ بہار رکھ ایک آدمی ہوتا ہے ایک پتھان پتھان آدمی سے کہتا ہے یار یہ شادی کا جوڑا کام بنتا ہے آدمی کہتا ہے آسمان پر پتھان کہتا ہے اوہ خدایا بہت بڑا گلتی ہو گیا ہم سے آدمی کہتا ہے کیوں کیا ہوا پتھان کہتا ہے میں نے تو کپڑا درزی کو دے دی شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکورہ پاکستان پاکستان شکریہ میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں زندہ باد ہوں ہمانا میرے دشمن ہیں بہت دو سے کم ہمانا میرے اپنوں نے کیے ہیں ستم السلام علیکم آج میں آپ کو جو کہانے سنانے جا رہی ہوں اس کا انوان ہے ایمانداری کا سلح پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا جس کا نام تھا دیمون دینوں کسان بہت گریب تھا اس کے پاس تھوڑا سی زمین تھی جس پر سبزیاں کاش کر کے وہ اپنا اور اپنے بیوچوں کا پیٹ پالتا تھا دینوں کسان کچھ انہوں سے بہت پریشان تھا کیونکہ برسات کا موسم آنے والا تھا اور اس کی چھت بہت ٹپکتی تھی اس اپنے مکان کے چھت کی مرمت کروانی تھی لیکن بچارک پاس پیسے نہیں تھے یہ پریشانی سے رات بار سوئی نہیں دیتی تھی ایک دن اسی پریشانی سے دیمون رات بار سوئی نہیں پا رہا تھا اچانکہ سین میں کسی چیز سے گرنے کی آواز آئی اسے رگاک شاید سین میں کسی کودہ ہے وہ سین میں گیا لیکن انتھیرے کے ساتھ کچھ نظر نہ آیا دینوں نے سین میں کون ہے یہ وادی بھی لگائی جبکہ کوئی جواب نہ آیا اس تسلی کے بعد اپنے مصر پر جا کر لیٹا اور سو گیا بہت حیران ہوا اس نے کہا کہ یہ تھیلہ کہاں سے آ گیا جب اس نے تھیلہ کھولا تو بیش میں قیمتی زیب رات اور روپے پیسے تھے دینوں نے بہت حیران ہوا وہ کہا کہ آنکھوں نے پیسے پھینگل چلا گیا ہے دینوں نے اچانکہ یہ خیال آیا کہ اگر میں یہ روپے پیسے اپنے گھر کی مرمت پر استعمال کروں تو اس کی شد توقع نہ بند ہو جائے گی اور اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا مگر دوسری لمحے سے یہ بھی خیال آیا کہ نہیں کوئی دیکھیں نہ دیکھیں مجھے اللہ ضرور دیکھ رہا ہے اس لیے میں بد دیانتی نہیں کر سکتا اس نے ارادہ کیا کہ اس تمام روپے پولیس کے حوالے کر دے گا وہ فورم ملسٹیشن جا پنچا اس نے پولیس پاراں سے تمام ماجرہ بیان کیا پولیس پاراں نے اس کو بتایا کہ رات کا زمیندار کی گھر چوری ہوئی تھی جس وقت سے چورت پکر گئے لیکن مار برامت نہ ہو سکا زمیندار صاحب اس کی اماندار سے بہت خوش ہوئے پولیس پاراں نے اور زمیندار صاحب نے اسے انام دیا جس وقت سے حضرت نے دیمولک صاحب کی امانداری کا سسیرہ دے دیا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام اماندار سے کریں ہمیں کسے کام میں بد دیانتی نہیں کرنے چاہیے اس لیے تو کہتے ہیں امانداری کا سیرہ ضرور ملتا ہے شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکورہ پاکستان پاکستان مسکورہ شکریہ پاکستان پاکستان مجھے جو خرابی نظر آتی نا جو ٹیلنٹی ڈوگ ہیں نا ان کو آگے نہیں لایا جاتا میں نے بہت سارے انسٹریٹیشنز پر بھی دیکھا ایون گرمنٹ پیول پر بھی میں نے اوبزرگ کیا ہے کہ وہ صرف میرٹ کو دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو ہم پرسنلی سامنے دیکھ لیں یہ بندہ کیسا ہے اس کو پڑھانے آتا بھی ہے یا نہیں اس کے پاس نولیج ہے بھی یا نہیں وہ بس میرٹ کی بنیاد پر سیلیکشن کر لیتے ہیں جب وہ کلاسز میں جاتے بچوں کو اس طرح سے نہیں پڑھاتے ان کو وہ چیزیں اس طرح سے نہیں آتی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو پوری چیزیں نہیں بتاتے بچوں میں بھی کمی رہ جاتی ہے اور وہ اچھے بینگ میں ہی بن کے سامنے آتے ہیں یہ خامیہ رہتی ہیں تو ٹیلنٹیٹ لوگوں کو جو ہے نا وہ انکریج نہیں کیا جاتا موٹیویشن نہیں ہے اس کی سب سے بڑی کوالیٹی تو یہ ہے کہ ہم لوگ پرسنلی سنسیر ہیں سر ناصر بھی کہ اگر ایک بچہ اسکول میں انٹر ہو گیا تو اس کے ساتھ صرف پیرنٹس کو غلط پکچر نہ دکھائی جائے انہیں صرف یہ نہ بتایا جائے کہ یہ بچہ امپروف کر رہے ہیں اس پہ پوری اپرٹس ہوتی ہیں اور ہمارے سکول کے کوالیٹی یہ ہے کہ ہم ویک سٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں ان کے پیرنٹس کو بار بار بلایا جاتا ہے ٹیچرز کو بلایا جاتا ہے اس کے جو پرابلم ہے وہ سالو کرے اور یہ بچہ امپروف کرے بچوں کے ساتھ اگر آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے مین چیز جو میرے ٹیچرز کو بھی کہتی ہوں کہ آپ کی ایک دفعہ بچے سے جب اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس سے اپنی مرضی کا کام لے سکتے ہیں مین چیز جو ہے کہ ٹیچر اور بچے کی جو اٹیچمنٹ آنا وہ میں نے جب سکول شروع کیا تھا جو پہلا بچہ میرے پاس آیا ہے جس دن اس یہ بچہ اور اس کے پیرنٹس دوسرے لوگوں سے کہنا شروع کر دیں گے کہ میرا بچہ کچھ سیکھ کیا ہے یہ سکول اچھا ہے یہاں پہ داخل کرا ہو تو اس دن میری فتح ہوگی میرے پاس الحمدللہ جتنے بھی بچے ہیں یہ اسی سوچ کے پیچھے آئے ہیں میری جتنے بھی ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ پیرنٹس نے کی ہے سٹوڈنٹ نے کی ہے ہم ٹارگٹ لگتے ہیں کہ ہم نے اپنی کلاس کا لیول رکھا کہ اس بچے کو کیا اچھیو کرنا ہے الحمدللہ الحمدللہ میرا پری سکول کا بچہ جب پرپ سے فارغ ہوتا ہے یا پرپ پر پڑھ رہا ہوتا ہے اور جب پرپ سے فارغ ہوتا ہے تو یہ بروڑ پر سائن بورڈ ہے وہ ٹوٹے پھوٹے پڑھ لیتا ہے اور جب وہ دوسرا بچہ سنتا ہے کہ میرا بچہ وان ٹو تھری فور کلاس میں پڑھتا اور وہ یہ سائن بورڈ پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا یا نہیں پڑھ سکتا تو امپریس ہوتا ہے کہ یہ کس سکول میں پڑھتا اور کیا کرتا ہے دوسرا ہمارے ہاں الحمدللہ ہم قرآن پاک بقاعدہ سبجیکٹ کے طور پر بڑھاتے ہیں